پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے دور شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی ملاقات شہدری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ الحمدللہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس تقصیریت ہے مزید کہا کہ عراقین اسمبلی کو حراستہ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنایا اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی کے جانت سے کھا گیا جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت انساری بتائیے گے اس ملاقات کا احوال پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے محاس پر سرگرنیوں میں تیزی آئی ہے شاہ محمود قریشی جو کہ ملتان سے آئی لاہور پہنچے تھے تو سب سے پہلے ان کی اس وقت سپیکر پنجاب سمولی چوئی پرویلا اس سے ملاقات جاری ہے اس ملاقات میں سابق گورنٹ پنجاب عمر صرف راچیما پالیمانی لیڈر میاں محمود رشید اپوزیشن لیڈر سبین خان میاں آسل اکپال راجہ بشارت اور دیگر ارکان اسمولی اور نو متخب ارکان زین قریشی آمرک پاسچاہ سیفودین خوصہ میڈی ریٹائر گلام سربر شمیوی گجرد جو ہیں اور دیگر شریک ہوئے ملاقات میں وزیرالہ پنجاب کی انتخاب کے حوالے سے مشاورت جاری ہے چوئی پرویلا ای نے نمبر تیم بارے پی ٹی آئی کی قیادت کو اعتماد میں لیا اور اس موقع پر چوئی پرویلا ای کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پی ٹی آئی اور کافلی کے پاس اکثریت ہے ارکان اسمولی کو اغوا یا حراسہ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا چوڑی پرویلا ای نے واضح کیا کہ معاملہ عالی عدلیہ میں بھی لے کر گئے ہیں اور عوام نے جو ہے جو ضمنی انتخاب میں عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا شامل رشی کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمولی کے عوام کی اکثریت عمران خان اور ان کے نامزد امیدوار پرویلا ای کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا کر ان کے وی انٹ کو جو ہے کامیابی پر جو ہے وہ سٹیمپ کیا ہے اور انشاءاللہ طالعہ طریقہ انسان پہ یہ وی انٹ جو ہے وہ ملک کے مفات میں ہیں اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جی لیاکت انساری بہت شکریہ آپ کا